بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ وطفا وسلام علی عبادہ الیدین وطفا اما بعد عزیز طلبہ سول افتاوہ آدابوہو کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر اسی ہے اور آج کی نشست میں ہم جو عنوان پڑھیں گے وہ ہے الامتنا عن الفتوہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ فصل سابع شروع کی تھی اور اس ساتھوی فصل کا موضوع تھا احکام الافتائی ومنحج ہو اور اس میں مختلف مباحث تھے مباحث اول میں دو تین باتیں تھی اور آج جو ہے وہی تیسری بات ہی چل رہی ہے مباحث اول کی تو یہ آخری بات ہے مباحث اول کی یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا مباحث اول کا مکمل ترجمہ بھی کر لیں گے امتنا عن الفتوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کونسی صورتیں یا ایسے کونسے احوال ہیں یا ایسے کونسے سوالات ہیں جن کا جواب مفتی کو نہیں دینا چاہیے اور مفتی کو چاہیے کہ وہاں پر فتوہ دینے سے رک جائے تو اس طرح کی مختلف حالتیں حضرت نے یہاں ذکر کی ہیں تقریباً نو حالتیں ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً اور اس کے بعد پھر ہم مکمل بحث کا ایک ہی ساتھ میں ترجمہ کریں گے وہ نو مقامات یہ ہے پہلا مقام جہاں پر مفتی کو چاہیے کہ فتوہ دینے سے رک جائے وہ یہ ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو یعنی جب مفتی کو یہ ڈر ہو کہ بھئی جس آدمی نے سوال پوچھا ہے فتوہ پوچھا ہے وہ جواب حاصل کرنے کے بعد اس جواب سے کوئی معاشرے میں فتنہ کھڑا کرے گا یا اس سے کوئی فساد پیش آ سکتا ہے یا اس فتوے کو کسی کوئی غلط رنگ دے سکتا ہے تو اس طرح کی صورتحال میں مسلحت کا تقاضی ہے کہ فتوہ دینے سے رک جائے انسان اور فتوہ نہ دے اور اس پر علامہ اجری رحمہ اللہ کی عبادت بھی نقل کیا حضرت نے کہ جب کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ ان مسائل میں سے ہیں جو شور شرابہ جس سے پیدا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہوگا تو جتنا نرمی سے ہو سکے اس جواب دینے سے انسان رک جائے دوسرا مقام جہاں پر فتوہ نہیں دینا چاہیے یا جواب دینا چاہیے رک جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ سوال لا یعنی ہو اور یعنی جس میں غور اور فکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور اس سوال سے مطالق کوئی عملی فائدہ بھی نہ ہو لا یعنی اور فضول قسم کے سوال ہو تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے مثال کے طور پر اس پر حضرت نے پھر کئی آثار نقل کیے ہیں مثلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرتانوں سے مرویوں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں دیکھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف تیرہ مسئلے پوچھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہے اور وہ صرف انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے جو ان کو نفع دے تو مطلب یہ کہ دیانی اور فضول جو ہے وہ سوالات نہیں کرنی چاہیے اسی طرح بعض اس میں یہ بھی آیا ہے کہ علماء نے ایک مرفوح حدیث ہے جس کے عربی الفاظ کچھ یوں ہے کہ حلق المتنتعون کہ بے جا تشدد کرنے والے حلاق ہو گئے تو بعض علماء نے المتنتعون کی تفصیل یوں بھی کی ہے کہ جو ایسے کاموں میں غور فکر کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے مشکل مسائل پر سوالات کرتے ہیں اور فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں تو بعض علماء اس کی تفسیل یہ بھی کی ہے اسی طرح ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی بقصت جو ہے وہ اس طرح کے سوالاتوں نہ پسند کرتے تھے جو لایانی ہو اور جو ابھی تک وجود میں نہ آیا ہو جن کا کوئی عملی فائدہ بھی نہ ہو احمد بن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا چونے کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا پھر لوبیا کے پانی کے حوالے سے پوچھا بارہر اس طرح کے جوابات دینے کے بعد جب وہ جانے لگے تو امام احمد نے ان کو روک کر جواب دیا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کیا دعا پڑھو گے جب مسجد سے نکلتے ہو تو کیا دعا پڑھو گے اور ان کو نہیں آتا تھا تو اس طرح امام احمد رحمہ اللہ نے ان کو ذرا اس بات کی طرف تنبیہ کرائی کہ بھئی پہلے وہ مسائل تو معلوم کر لو جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح کے سوالات پوچھیں کریں اسی طرح یہ عجوج ماجوج کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھئی امام احمد نے حمل سے پوچھا گیا کہ عجوج ماجوج کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں تو ہم نے کہا تھا کہ کیا آپ نے سارا ضروری محاصل کر لیا کہ آپ کو اس بات کی نوبت آئی کہ اب آپ یہ باتیں پوچھ رہے ہیں تو بہر ہاں اس طرح فضول سوالات جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہاں پر اللہ میں بن عامدین رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ بھئی لوگ پوچھتے ہیں کہ لقوان جو ہے اور ذلقرنین اور ذلقفل یا انبیاء تھے یا نہیں تھے اور اسی طرح جو ہے جبیری علیہ السلام کس طرح آسمان سے اترتے ہیں اور جنت اور جہانم کہاں پر ہے اور اس طرح تو وہ کہتے رہے کہ اس طرح کی سوالات میں نہیں پڑھنا چاہیے تو بہر ہاتھ یہ ہے وہ دوسرا مقام جہاں پر جواب سے روچانا چاہیے تیسر جو مقام ہے وہ ہے کہ مغلق سوال ہو اور اس سے کوئی عملی حاجت جو ہے اس سے متعلق نہ ہو یعنی ایسا سوال ہو جس کا سمجھنا سوال کرنے والے کی عقل اور اس کی سمجھ تک وہ نہ پہنچ سکت سمجھ میں نہ آ سکتی ہو مشکل سوال ہو اور اس سے کوئی عملی ضرورت بھی واپس تا نہ ہو تو اس طرح کی دقیق باتیں اور اس طرح کے جو ہے باریک سوالات کے جوابات عمام کو نہیں دینے چاہیے عبومی طور پر اس میں سمجھنے کے بجائے جو ہے وہ لوگ غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے حضرت علی اطانون کا وہ مشہور ارشاد ہے کہ لوگوں سے گفتگو ایسی گفتگو کرو جسے وہ سمجھ سکتے ہوں تو پھر میں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کو جھٹلا دے جو بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی وہ پھر اس کو انکار کریں گے تو اس لیے پھر اسی بار اللہ مقرآفی رحمہ اللہ کی عبارت نخل کی ہے حضرت نے اور اس طرح اور بھی کئی حضرات امام شافی مولا کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافی کے ان کے ساجزادے نے جو حلب کے قاضی تھے امام احمد سے مشرقین اور مسلمان وں کی نابال غولات کے انجام کے بارے میں سوال کیا تھا تو امام احمد نے ان کو ڈانٹا تھا اور فرمایا تھا یہ تو گمران لوگوں کی مسائل ہیں آپ کو ان مسائل سے کیا غرض تو بہرحال جو اس طرح کی مغلق مسائل ہو حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے جو والد صاحب مفتی محمد شفی رحمت ان سے جب اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے تھے فضور قسم کے سوالات تو وہ ایک حدیث جواب میں لکھ لیتے تھے کہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے تو پھر فرماتا ہے کہ میں نے امام مالک رحم اللہ کے بڑے شاگرد زیاد بن عبد الرحمن کے بارے میں بڑھا تھا کہ وہ بھی یہ صحیح کرتے تھے کہ اس طرح کے سوالات کی جوابات میں یہ دکھتے تھے یا یہ بتاتے تھے کہ چوتہ جو مقام ہے چوتہ حالت شوتی حالت ہے جس میں مفتی کو جواب نہیں دینا چاہیے رک جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ سوال ایسا ہو جو ابھی تک پیش نہ آیا ہو وہ واقعہ ابھی تک معاشرہ میں پیش نہ آیا ہو اور پہلے سے فرضی سوالات بنا کر سوال کیا جائے تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھتا اکثر علماء اس کو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سوالات ابھی تک معاشرہ میں پیش نہ آیا ہو اس کے بارے میں جواب نہیں دینے چاہیے اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ تعلیم کی غرض سے فقہ کی تمرین کی غرض سے اور اہل علم آپس میں اس طرح کے سوالات اگر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور معاشرے کو بعد میں اس کی ضرورت پیش آسکتے جیسے کہ ایک شورہ شورائی فقہ ہے جو اس وقت فرضی سوالات فرض کر کر کے اس کی جوابات دینے کی کوشش کرتے تھے تو وہ تو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے لیکن عوام کو اس طرح فرضی سوالات کے جوابات نہیں دینے چاہیے عوام کو صرف اور صرف ان مسائل کے جوابات دینے چاہیے جو مسائل پیش آ چکے ہوں نمبر پانچ سوال جو ہے وہ سوال کی جو سوال ہے وہ غرف پر مبنی ہو اور مفتی کو خاص اس غرف کا علم یہ ہے نمبر پانچ مسائل کا تیزہ ہوتا ہے کہ کسی مفتی کا تعلق ایسے زبان سے نہیں ہوتا ایسے معاشرہ غرف سے نہیں ہوتا جو اس سے سوال کیا گیا اس طرح کی سوال میں مفتی کو چاہیے کہ خود جواب نہ دے بلکہ اس غرف پر جاننے والے کو یہ بات سپورت کر دینے چاہیے مثال کے طور پر اگر اردو جاننے والا ہے اس سے پشتو کا کوئی طلاق کے الفاظ کے بارے میں پوچھا گیا یا ایسی بات پوچھ گئے کسی خاص شہر سے مطالق جس شہر کا اس کو علم نہیں دینا چاہیے ورنہ تو غلطی طور پر غلطی ہو جاتی ہے علم ابن صلاح کا حوالہ حضرت نے پیش کیا ہے اس طرح کے سوالات کی جوابات نہیں دینی چاہیے نمبر چی پہ ہے کہ غلطات یا علم شاتبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنا پس اگر نہیں ہے اس میں ایک دکھانے کے لیے یا لوگوں کے امتحان کہ اس آدمی کو خوش آتا بھی ہے یعنی تو اس طرح کے مسائل پوچھ نہیں تو وہاں پر بھی جواب نہیں دینا چاہیے نمبر ساتھ میں تعبدی مسائل کی علت یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جو خاص ہی تعبدی ہے اور ان کی علت اگر ہیں یعنی ہماری عقلیں انہیں نہیں سمجھ سکتی مثال کے طور پر کوئی آدمی سوال کرے بھئی مغرب کی تین رقعات کیوں ہے اور اثر کی چار سبح کی دو فرض کیوں ہیں اور زہر کی چار فرض تو اب اس طرح کی تعبدی مسائل ہے جس جس کا ہمارے عقل میں آنا مشکل ہے تو ان کے جواب دینے کی کوشش بھی دیں کر بھی چھائیں نمبر آٹھ مشاجرات اصلاف ہمارے اصلاف کے درمیان جو نظام یا جو مشاجرات ہونے ہیں اور جو واقعات پیش آئے ہیں مثال کے طور پر جنگی سفین وغیرہ کے بارے میں اور اس طرح جو بھی حضرت سید علی اور معویہ کا جو اختلاف ہے یا اس طرح جو اختلافات ہیں وہ جو ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ان کے بھی جواب نہیں دینے چاہیے جیس طرح آتا ہے کہ حضرت عمر بن عزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جنگ سفین میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ وہ خون جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو بچائے رکھا لہٰذا میں ان سے اپنی زبان بھی رنگ نہ نہیں چاہتا تو اس میں اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ بس خاموشی اختیار کر دین چاہیے آخری جو مقام ہے وہ ہے تعمند اور غلب مقصود ہو یعنی سوال کرنے والے کا مقصد سوال پر عمل کرنا نہ ہو بلکہ سوال مجید کے اندرس کو منع کیا گیا ہے سور بقرہ کی ایک آیت ہے آیت نمبر دوسر چار میں اور اسی طرح جگڑے کو منع کیا گیا ہے دوسر جگہ پر ہے وَلْهُمْ قَوْمُنْ خَسِمُونْ اور ایک حدیث میں آتا ہے اب غزر رجال اِلَلَّهِ الْعَلَدُ خَسِمْ کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے ناپسندید شخص وہ ہے جو سخت جگڑا لوگ تو بہرحال یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مفتی کو چاہیے کہ جواب نہیں دینا چاہیے اور حکمت کے مطابق سوال کرنے والے کو سمجھا دینا چاہیے تو یہ ہے وہ مقامات اب ہم اس فصل سابع کا ممحہ سے اول کا مکمل ترجمہ اب جنشیس میں کرتے ہیں